وہ بھی سٹارڈ ہوتی ہے اور ہماری مین کیاریکٹر کاسکا کو دیکھتا ہے جو ایک ریسرچر تھی ہے اس کا بائی فرینڈ بھی سائنٹس تھا اور وہ دونوں مل کر بیس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے بائی فرینڈ اپنا فون اٹھانی رہا تھا تو اسے سپرائز دینے کے لئے اس کے پاس ہوا گئے وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو اسی اور کے ساتھ وہ انٹیمیٹ ہو رہا تھا اس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ ریسٹر ہو جاتی ہے اسے وہ بہت مارتی ہے اسے روگنے کے لئے وہاں پر پولیس کو بلانا پڑتا ہے اپنے بیس کو لے کر پھر وہ گھر پر آگے اور اسے بہت برا لگتا ہے ریسرچ کے بیس کو پھر وہ فری کر دیتی ہے وہ ہارڈ بروکن تھی تو اس نے سیٹی چھوڑ دی اس کے بعد پیرلل میں ہم ایک بزنس مومن کو دیکھتا ہے جس کا نام تھا ایگتہ ایگتہ کی فرنیچر کی کمپنی تھی اس کے سیلز تو بہت آ رہے تھے پر پھر بھی پروفیٹ ہو نہیں رہا تھا اپنی کمپنی کو بچانے کے لئے اسے ایک بہت بڑے لون کی ضرورت تھی اور اسی وجہ سے ایک بینک کی ایمپلائی اس سے بات کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے بینک ایمپلائی کو بھی پتا تھا کہ ان کی کمپنی بہت لاؤس میں ہے اور اسی وجہ سے لون دینے کے لئے کچھ کچھا رہا تھا ایگتہ پھر اسے کہتے کے میرے آفیس میں چلیے وہاں پر اسے ایک سپیشل وڈ دکھاتی ہے یہ ایک سپیشل کول سے بنا ہوتا ہے اور وہ ڈائیمنڈ سے بھی کم ملتا ہے ایگتہ کو اب اس کا ایک نیو سورس مل چکا تھا اس کے پاس ایک بہت بڑے ڈیل بھی تھی 15 ملین ڈالرز کی دوبائی میں اسے سیل کرنے والی تھی اس کے لئے پھر بینک مینجر اسے لون دینے کے لئے مان جاتا ہے وہاں پر صرف یہی برولم تھی کہ جہاں پر ایگتہ کو ایک وڈ ملا تھا وہ لینڈ اب تک اس کی تھی نہیں آگے تاکہ آدھی کمپنی بھی اس کے بردر کی تھی اس کا نام تھا پیٹرک پیٹرک ایک ایڈونچر رہا تھا ہمیشہ یہاں وہاں گھمتا رہتا تھا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگوں سے وہ لون لے لیتا آج ایسے ہی ایک آدمی اسے لون حصول کرنے کے لئے آیا ہوا تھا اسے کہتا ہے کہ تم پر 10 ملین کا کرجہ آئے اس بار سے بیٹرک بہت ڈر جاتا ہے اسی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے لون کپ لیا تھا اس کے پاس لون پی کرنے کے لئے بہت ہی کم ٹائم تھا تو پھر وہ اپنی سسٹر کو کال کرتا ہے جب بھی اسے کسی لون کی ضرورت پڑے تو ہمیشہ اپنی سسٹر کو ہی کال کرتا ہے نیکسین میں ہم دو فرینڈز کو دیکھتے ہیں اس میں سے ایک کا نام تھا ویکس اور دوسرے کا نام تھا جیڈرس جو لینڈ اگتہ بائی کرنا چاہتی تھی یہ ان دونوں کے ہی تھی اگر دونوں مل کر یہ لینڈ سیل نہیں کرتے تو اگتہ ان کی لینڈ بائی نہیں کرنے والی تھی ویکس کی ڈاٹر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ مجھے آپ سے بچ بات کرنی ہے ویکس کہتا ہے کہ ہم بار میں بات کریں گے اور اس نے بات ٹال دی وہ پھر جیڈرس کے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی در میں وہاں پر اگتہ آ گئے وہاں پر وہ اپنے ساتھ سیٹی آفیشل کو بھی لے کر آئی تھی تاکہ کوئی بھی فراڈ ویکرہ اس کے ساتھ نہ ہو ہم پھر اسی سیٹی میں کاسکا کو آتا ہوا دیکھتے ہیں لینڈ کے بارے میں ڈسکشنز ویکرہ سٹارٹ ہوتی ہے اسی بیچ میں ویکس وہاں سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے اگتہ اچھے نہیں لگتی اس کے بیچے بیچے جیڈرس بھی آ گیا کہتا ہے کہ ہم دونوں کو یہ لینڈ سیل کرنے ہی پڑے گی ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی تبہ ویکس کی ڈاٹر وہاں پر آکے وہ کہتا ہی کہ میں پریگننٹ ہو وہ دونوں پھر اس بات پر شانت ہو جاتا ہے ویکس کی ڈاٹر کا جیڈرس کے بیٹے سے افیشل رہا تھا وہ دونوں افشاری کرنے والے تھے ویکس اور جیڈرس پر شانت ہو جاتا ہے اور اب ڈیسائر کر لیتے ہیں کہ دونوں مل کر ایلینڈ سیل کر دیں گے ویسے بھی فائٹ کر کر کوئی فائدہ ہونے نہیں والا تھا جب ان بیپرز کو سائن کرنے والے تھے تبھی سیٹیو آفیشل کہتا ہے کہ جیڈرس کی سسٹر بھی ہے اس کی بھی یہاں پر سینیچر لگے گی جیڈرس کہتا ہے کہ اس سب کو چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی ہے اب وہ واپس نہیں آنے والے یہ کہہ کر جب وہ سائن کرنے والے تھے تبھی وہاں پر کاسکا آ جاتی ہے وہی جیڈرس کی سسٹر تھے اب وہ پھر سے واپس آ چکے تھے جیڈرس کہتا ہے کہ تم تو واپس کبھی نہیں آنے والی تھے کاسکا کہتا ہے کہ میں نے اپنا مند اب پدل لیا ہے وہ کامٹر سے گھر کی چاوی لے کر جاتی ہے آئے گئتا ابھی ڈیل کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے گھسے میں چلی گئے کاسکا وہاں کے اپنے گھر پر آتی ہے اسے اپنا بوائفرنڈ کا کال آتا ہے تو اس سے اس کا بائک چھوٹ جاتا ہے یہ بائک جا کر پیٹرک سے ٹکرا گیا جو اپنی بائک پر تھا اس کا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کلٹا کاسکا اسی پر جلہ رہی تھی پیٹرک کہتا ہے کہ کسی کو کوئی بھی چھوٹ نہیں آئی تمہیں اتنا جلہ رہی کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگ گیا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ایگادہ کے پاس آتا ہے وہ ایگادہ کو کہتا ہے کہ مجھے ٹین ملین چاہیے ایگادہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنے 50% شیر مجھے دینے پڑیں گے پیٹرک اس بات کے لئے مان جاتا ہے ایگادہ کہتا ہے کہ تمہیں اور ایک کام کرنا پڑے گا یہاں مجھے ایک لینڈ چاہیے اور ایک لڑکی اس میں پرولم بن رہی ہے اس کے ساتھ تم افیر کرو اور پھر اسے یہاں سے پھگا دو یہاں پر کاسکا کے بارے میں ہی بات چل رہی تھی پیٹرک اس بات کے لئے مان جاتا ہے تھوڑی دیر میں کاسکا سے ملنے کیلئے اس کی گرینڈ مدر آتی ہے گرینڈ مدروں سے دیکھ کر بہت ہی خوش تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے گریٹ کرتی ہے گرینڈ مدر نے اس کیلئے سپیشل میل لائے تھا یہ کاسکا کو بہت اچھا لگتا ہے دوسرے جیڈرز اور ویکر سے دونوں کاسکا پر نظر رک رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ تھوڑے دن یہاں پر یہ رکے گی اور اس کے بعد وہ چلی جائے گی کیونکہ اسی یہاں پر اچھا نہیں لگے گا گرینڈ مدر اور کاسکا کو ساتھ میں دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ شاید کاسکا اب یہاں سے نہیں جائے گی کاسکا نے گرینڈ مدر کو سب کچھ باتایا گرینڈ مدر گیتی ہے کہ اب تمہارا آگے کا کیا پلان ہے کاسکا گیتی ہے کہ یہاں پر میں بی ہائز کروں گی اس پر وہ ریسیج بھی کر سکے گی اور ایک ٹاپ کلاس فیسیلیٹی ہوگی گرینڈ مدر گیتی ہے کہ یہ سب تم کرو گی کہاں پر کاسکا گیتی ہے کہ یہی میرے ہاؤس میں کروں گی گرینڈ مدر گیتی ہے کہ جگہ انف نہیں ہوگی وہ سے اپنا خود کا گھر دے دیتی ہے اگرینڈ کہ تم اس جگہ پر یہ سب بنا سکتی ہو کاسکا پر یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا ہے راب میں باہر دوفان آیا ہوا تھا بہت بارج گر رہی تھی کاسکا باہر دیکھتی ہے تو پیٹرک وہاں پر ٹینڈ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کاسکا وہاں گئی اور گرینڈ کہ یہ پرائیویٹ پروپرٹی ہے تم یہاں پر ٹینڈ نہیں لگا سکتے پیٹرک بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا اسے گرینڈ کہ تمہیں اندر رہنا چاہیے یا اس دوفان میں تم رہ نہیں پاؤ گے پیٹرک کہتا ہے کہ میں بہت سارے ماؤنٹن چڑھ کر آیا ہوں مجھے اس طریقے کی دوفانوں کی آترت ہے کاسکا کہتا ہے کہ یہاں پر بیرس رہتے ہیں اور وہ بھی بارہ وہ تمہیں زندہ کھا جائیں گے پیٹرک بھی ڈر جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھر میں اندر آ جاتا ہے کاسکا نے کہا کہ تمہیں اپنے کپڑے نکال لینے چاہیے وہ بھیا ہوا تھا پیٹرک کو لگتا ہے کہ کاسکا اس میں انٹرسٹیڈ ہے وہ پھر اپنے سارے کپڑے نکال دیتا ہے کاسکا اس بات پر صرف ہز دیتی ہے اور اس کے لئے کپڑے لے کر آتی ہے بعد میں کاسکا اسے کہتا ہے کہ اپنی ساری گھنڈی چیزیں لے کر مارننگ میں یہاں سے چلے جانا پیٹرک کہتا ہے کہ یہاں سے جانے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اسی ڈاؤن میں رہ کر کوئی ہوتیل ڈھونڈ لے گا رات وہ یہی پر بیتانے والا تھا تو کاسکا کہتا ہے کہ باہر جا کر وڈز لے کر آؤ وہ جب وڈ لینے کے لئے گیا تو دیکھتا ہے کہ ویکرس اور جیڈرس ایک کاسکا کی بی ہائیوز چھوڑا کر لے کر جا رہے تھے تاکہ وہ یہاں پر بزنس نہ کر پائے پیٹرکیں دیکھ لیتا ہے اور انہیں یہاں سے بھگا لیتا ہے اس میں کاسکا کی بی ہائیوز ٹوٹ گئے تھے کاسکا جب یہ دیکھتے تو اس بات پر بہت گصہ ہو جاتی ہے گصے میں بیٹرک کو یہاں سے نکال دیتی ہے راستے میں اسے بہت بڑی گوٹ دیکھی ہے یہ بیٹرک کو انجور کر دیتی ہے اس کے بعد پھر ہو ہسپیٹل میں آ گیا ہسپیٹل کی ڈاکٹر اس کے ساتھ رٹ کر رہی تھی بیٹرکیں ریلائز کرتا ہے پر جلدی سے وہاں سے نکال جاتا ہے اس کے پیچھے ملکتا ہے کہ ایک آدمی اس سے پیسے لینے کے لئے اسے ڈھونڈ رہا تھا بیٹرکس اور جیڈرس سوچ رہے تھے کہ کاسکا اب یہاں سے کیسے جائے گی انہیں گائیڈے آتا ہے کہ یہاں کہ اگر کسی لڑکے جو پیار کر دی ہے اور اگر اس لڑکے نے اسے دھوکا دے دیا تو وہاں سے وہ بھات جائے گی وہ بھی اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش سٹارٹ کر دیتا ہے وہ الگ الگ لڑکوں کی انٹریو لے رہے تھے پر انہیں کوئی بھی پسند نہیں آتا کاسکا نے ڈاؤن کے بہت سارے لڑکوں کو already reject کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بیٹرک کو پتا چلتا ہے بیٹرک جا کر ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کا کام میں کر سکتا ہو ان سے بھی وہ ڈیل کر لیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے کاسکا کے اوپر ساری انفارمیشن چاہیے پہلے تو جائرڈرس اس کے لئے منع کر رہا تھا پر ویکرس پھر اسے منع لیتا ہے سب مل کر پھر ایک پلان مناتا ہے اگلے دن کاسکا اپنے بی ہائی اس کے لئے ووڈ ڈھونڈ رہی تھی رات میں اس کے چھت بھی لیک ہونے لگ گئے تھی تو اس کے لئے بھی اسی ووڈ کی ضرورت پڑھنے آلی تھی وہ الگ الگ جگہ بچاتی ہے پر کوئی بھی اسے ہیلپ نہیں کر رہا تھا وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ سارا ووڈ ہم نے آلڈیڈی سیل کر دیا ہے یہ ووڈ ویکرز اور جائرڈرز نے مل کر ہی بائی کیا تھا تاکہ کاسکا کو ہیلپ ہو نہ سکے جب کاسکا گھر پر آتی ہے تو پیٹرک اس کے لئے بی ہائیوز لے کر آیا تھا کاسکا کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے پر اسے بوچھتی ہے کہ تم نے یہ سب لایا کاس ہے پیٹرک کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں خود ایک بہت اچھا کاربینٹر ہوں کاسکا ایمبریس تو تھی پر پھر بھی اسے زیادہ بھاؤں نہیں دیتی پیٹرک پھر خود اس کا روپ اچھی طریقے سے فکس کرنے لگتا ہے یہ کرتے کرتے ہو نیچے گر گیا کاسکا اسے اٹھا کر بیڑ میں لے کر آتی ہے پیٹرک کو فیسر رہتا ہے کہ کاسکا اس میں انٹریسٹیڈ ہے وہ جان بچھ کر انجورڈ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا کاسکا نے یہ بات دیکھ لی وہ اپنی گرانڈ مدر کو بلا لیتی ہے دونوں مل کر پھر پٹین کرتے ہیں کہ اس کی وہ کیر کر رہا ہے پر اسے جھاڑوں سے بہت مارتے ہیں پیٹرک بیچارہ وہاں سے بھاگ چاہتا ہے پیٹرک پھر اس کی سیسٹر بھی بہت بریشر بنا رہی تھی تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے جلدی تمہیں کام کمپلیٹ کرنا پڑے گا پیٹرک ندی کے پاس تھا اور اسے پھر سے وہی گھوٹ دیکھتی ہے وہ پھر اسے انجور کر دیتی ہے پیٹرک پھر ڈاکٹر کے پاس آ گیا ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تب ہی وہاں پر پیٹرک سے پیسے مانگنے والا آدمی آ چکا تھا جلدی سے پیچھے کے دور سے پیٹرک پھاگ جاتا ہے ڈاکٹر بیچاری پھر سے ڈسپوائنٹڈ ہو گئی تھی ڈاکٹر بیروس آدمی کوئی بٹھا لیتی ہے اس کے بعد نیکسی میں ہم لیکتا ہے کہ پیٹرس ویکس اور جیڈرس سے ملتا ہے انہیں کہتا ہے کہ اسے ذرا پرولم آ رہی ہے پر وہ سلولی سلولی یہی کام کر ڈالے گا پیٹرک کاسکا کے ساتھ قریبیاں کیسے بڑھا ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکس کرتا ہے نیکسی میں ہم لیکتا ہے کہ مرے پاس پیٹرک آیا ہوا تھا کاسکا کو لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر اور پیٹرک کے بیچ میں کچھ ہوا اور اس وجہ سے ذرا اپسیٹ ہو جاتی ہے وہ گئی تھی کہ اب مجھے کسی بھی آدمی کو ڈیٹ نہیں کرنا ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ پیٹرک کے جانے کے بعد اور ایک آدمی آیا تھا وہ ایک اصلی مرد تھا کاسکا پھر سمجھ جاتی ہے کہ ڈاکٹر اور پیٹرک کے بیچ میں کچھ بھی ہوا نہیں تھا تھوڑی دیر میں وہاں پر پیٹرک سیٹی آفیچرز کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اگر وہ اندر آتا ہے تو کاسکا کی گرانڈ مدر کو جیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لیکر اس طریقے سے بنانا illegal تھا اسی وجہ سے انہیں وہ باہر ہی رکاتے ہیں کاسکا کے پاس کوئی option نہیں رہتا اور ایک ایردی کہ پیٹرک میرے ساتھ رکھ سکتا ہے یہ ایسا پیٹرک کا plan ہی تھا پیٹرک کاسکا کے گھر پر آ کر سکتا ہے کہ تمہیں اب فائنلی مجھے گھر پر رہنے دینا ہی پڑے گا کاسکا یادی کہ میں تمہیں ایسے ہی نہیں رہنے دوں گے تمہیں یہاں پر کام بھی کرنے پڑیں گے پیٹرک کاسکا کو گشتہ ہے کہ تم یہاں پر کیا بزنس کرنا چاہتے ہو کاسکا اسے ساری ڈیٹیلز دیتی ہے اس کے بعد اسے لکڑیاں توڑنے کے لئے کہتی ہے پیٹرک کو اتنا زیادہ اچھا آتا نہیں تھا یہ دیکھ کر کاسکا اس پر ہس رہی تھی جیسے وہاں سے چلی جاتی ہے وہیسے ویکرس اور جیڈریس اپنے آدمی لے کر وہاں پر پہنچاتا ہے اور جلدی سے سارے وڑ کو کٹ کر دیتے ہیں تھوڑی در میں جب کاسکا واپس ہے تو ایمپریسٹ ہو جاتی ہے کہ پیٹرک نے اتنا سارا وڑ توڑا کیسے ہے اس کے بعد پیٹرک خود کی بڑائی کرتا ہے اندر رہنے کے بعد وہ تھوڑا سا کک کرتا ہے کاسکا کو یہ سب چیزیں بہت اچھی رکھتی ہے رات میں اس کے ڈور کے واہر وہ وائن لے کر کھڑی ہوئی تھی وہ ناغ کرنے والی تھی پر اپنا مائن وہ چینج کر لیتی ہے پیٹرک کی جیسے بعد میں نوٹیس کہتا ہے وہ کاسکا کے روم میں دیکھ رہا تھا اور اسے کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ بھی اس کے ڈور بہ ناغ نہیں کرتا اگلے دن وہ کاسکا کے لیے فنز بنا دیتا ہے کاسکا آج بیز لینے کیلئے ماؤنٹن پر جانے والی تھی تو پیٹرک کو بھی اپنے ساتھ آنے کیلئے کہتی ہے ایک بہت بڑا ماؤنٹن تھا اور پیٹرک کا جنڈنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کاسکا کہتی ہے یہ تم پر اتنے بڑے ایڈوینجرر ہو تم اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے اوپر جائے گر وہ ویوز دیکھتے تو یہ بہت ہی بیوٹیفول تھے دونوں میرے گروہی رویز کو نیچے نکالتے ہیں بیز نکال کے نیچے آتے وقت کاسکا پیٹرک پر کہہ جاتی ہے وہ دونوں قریب آ جاتے ہیں پیٹرک کہتا ہے کہ ماؤنٹن کی لڑکیاں کہتی ہے کہ ہماری فرسٹ کیس ہمارے پورے ریلیشنشپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کاسکا اس کے تھوڑے سے قریب آتی ہے اور پھر اسے پوش کر رہتی ہے کہتی ہے کہ اپنے ماؤنٹن کی لڑکیوں کے پاس ہی جاؤ وہاں سے واپس آتے وقت پیٹرک کو پھر اسے وہی کوٹ دکھتی ہے اور اسے پھر اسے انجور کر دیتی ہے اس وار پیٹرک کاسکا کی گرینڈ مادر کے پاس آتا ہے وہ اس کی ملم بٹی کہہ رہی تھی پیٹرک اسے کہتا ہے کہ میں کاسکا کو لائک کرتا ہوں میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی دل کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں پر کاسکا کوئی بھی بات سنتی نہیں گرینڈ مادر کہتا ہے کاسکا ایک بہت ہی ایکسٹرا ہارڈینری لڑکی ہے تمہیں اسے پانی کے لئے کچھ الگ کرنا پڑے گا اب اس کے لئے بیٹرک ویککرز اور جیڈرلز کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے ان کے دان میں ایک کمپیٹیشن ہوتی تھی یہاں پر وڈ چاپنگ ہوتی تھی اور سب لوگ مل کر وڈ چاپ کرتے تھے بڑے بڑے وڈن بلوکس لے کر انہیں کیری کرنا ہوتا تھا اور جو یہ پہلے کر لے یہ جیت جاتا تھا اس میں لوگ انجورڈ بھی ہو جاتے تھے اسی کمپیٹیشن میں پیٹرک حصہ لے لیتا ہے کاسکا کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا اسے دیکھ کر وہ سپریسٹ ہو جاتی ہے اسے روکنے کے لئے جاتی ہے کہتے کہ یہ سب مت کرو اس میں تم انجورڈ ہو جاؤ کیا تم کبھی بھی اس میں جیت نہیں سکتے پیٹرک کہتے کہ اگر میں اس میں جیت کیا تو میرے ساتھ کافی پر آنا کاسکا کہتے کہ کچھ بھی بات مد گاؤ پیٹرک کہتا ہے کہ اگر میں جیتنے نہیں والا تو تم میرے ساتھ بیٹ لگا سکتی ہو اس کے بعد کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم پیرلل میں ریکھ سکتے کہ جن بھی لوگوں نے کمپیٹیشن میں حصہ لیا تھا وہ سب کو ویکس اور جیگرس پیسے دے رہے تھے یعنی کہ وہ خود سے آ جائے اور پیٹرک جیت جائے صرف ایک آدمی میں اسے پیسے نہیں لیتا کیونکہ وہ جیتنا چاہتا تھا پیٹرک اور پھر اس آدمی میں ریل کی کمپیٹیشن ہوتی ہے اور فائنلی اس میں پیٹرک جیت جاتا ہے دوسرے آدمی کا وڑا ملوک کسی پر گرنے والا تھا پر اسے بھی پیٹرک بچا لیتا ہے کاسکا بیٹری سے گھسہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے گرام مادر پیٹرک سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں یہ سب نہیں کرنے کے لیے کہا تھا تمہیں کسی کی فیلنز کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے آج رات کاسکا اسے گھر کے اندر نہیں لینے والی تھی کہ ہمیں جلدی چلنا بڑھے گا وہ جلدی سے وہاں پر پوچھت ہو جاتے ہیں پر جب لیت ہو گیا تھا اسی وجہ سے آفیس بند ہو رہا تھا آفیس بند کرنے والی ایک لیڈی تھی بیٹرک جلدی سے جا کر اسے بات کرتا ہے اور اسے اپنی اچھی باتو کی وجہ سے منا لیتا ہے تاکہ وہ آفیس کو پھر سے کھول سکے تھوڑی دن میں بیٹرک کاسکا کو پاسر لے کر واپس آ جاتا ہے کاسکا کو دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا وہ پیٹرک کو گلے لگا لیتی ہے گھر آ کر اس کے ساتھ وہ انٹیمنٹ ہونے لگ گئی پیٹرک کو اس کے ساتھ یہ سب کرنا گلت لگتا ہے تو گیتا ہے کہ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہو کاسکا کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی مت کرو اس کے ساتھ وہ انٹیمنٹ ہو جاتی ہے اگلی صبح پیٹرک وہاں سے نکل جاتا ہے وہ ویکرز اور زیڈرس کے پاس آ جاتا ہے اور انہیں سب کو سچا ہی بتا دیتا ہے کہ اس ہی کی سسٹر کے لیے کام کر رہا تھا گھر پر پیٹرک کا فون نیچے ہی گیرا ہوا تھا اسے اگلی صبح آ رہا تھا اس کال کی وجہ سے کاسکا سمجھ جاتی ہے کہ پیٹرک اپنی سسٹر کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے اس سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے پیرلل میں ویکرز اور جیڈرز بھی بہت غصہ تھے ان میں لڑائی چلی رہی تھی تب ہی وہاں پر کاسکا آ جاتی ہے کاسکا آ جاتی ہے کاسکا آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں کتنے پیسے ملے اس سے کنفرن کرتی ہے اور روتے روتے وہاں سے جا رہی تھی کہتی کہ اب اس ٹاؤن میں میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی یہ سب باتیں وہاں کا سیٹی آفیشل سن رہا تھا وہ ان سے یہ دائک کاسکا اب یہاں سے جانے والی ہے تو اس کے لینڈ میں جو ٹریجر ہے اس کا کیا ان سب کو ٹریجر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا یہ بات سے بیہگتہ ہی جانتی تھی کہ وہاں کا وڑ ٹریجر کے برابر ہے وہ پھر سیٹی آفیشل سے سب کو جھگلوا لیتے کہ ایک چل میں یہاں پر چل کھا رہا ہے اب اس وڑ کا پورا گھنٹوں لینے کا سب مل کر ایک پلان بناتے ہیں وہاں پر کاسکا کی گرانڈ مدر بھی تھی پیٹریک انہیں سوری کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے گنڈے وگڑا یہ سب میرے سسٹر نے میرے پیچھے لگائے تھے تاکہ اس کا کام وہ کر سکے وہ بھی اپنی سسٹر کے خلاف تھا وہ نے سوری کہتا ہے کاسکا کے ساتھ یہ سب کرنے کیلئے اب وہ ایک چل میں کاسکا سے پیار کرنے لگ گیا اسے وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا پیرلنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اور جو گنڈا بیٹریک کے پیچھے تھا ان لوگوں کی بیچ میں افیر ہو جاتا ہے وہ اسے جا کر گن فرنڈ کرتا ہے وہ گنڈا پھر ایگتا کے پاس جاتا ہے اگیتا کی کام اب کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب مل کر ایگتا کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اسے فائنالی کہہ دیتے ہیں کہ اب لینڈ وہ سیل کرنے والے ہیں پیٹریک پھر ایگتا سے اپنے 50% شیر سیل کر کر پیسے لے لیتا ہے یہ سارے بیسے کو کاسکا کی بی ہائی بلانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں جیڈرس کاسکا کو آ کر سوری کہتا ہے اور وہ پھر سے فیملی بن جاتا ہے اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایگتا بینک ایمپلائی کو لینڈ ڈکھانے کے لیے آئی ہوئی تھی وہاں بھر پیٹریک پہنچ جاتا ہے پیٹریک کہتا ہے کہ ویکس جیڈرس اور میں مل کر اب ہماری وڈ کی کمپنی سٹارٹ کر رہی ہے ہم ہمارا خود کا فرنیچر دوبائی کے کلائنٹ کو سیل کریں گے ایگتا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بینک ابھی یہ سب بزنس کرنے کے لیے ڈائریکلی پیٹریک کو ہی لون دینے والی تھی پیٹریک نے اورڑی دوبائی کے کلائنٹ کے ساتھ بات کر کر ڈیل فائنلائز کر لی تھی سب لوگ اب بہت ہی خوش تھے نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیڈرس کے بیٹے اور ویکس کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے کاسکا کو بھی اب پتا تھا کہ پیٹریک نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے وہ پھر اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس تاؤن میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کیا کوئی جگہ تمہیں پتا ہے کاسکا کہتی کہ کیا تم یہاں پر صرف تھوڑے دنوں کے لیے رکھو گے یا پھر زیادہ رکھنے کا بھی کچھ پلان ہے پیٹریک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں کاسکا پھر اسے ماف کر دیتی ہے وہ دونے ایک دوسرے کو کچھ کرتا ہے اور اب ایک دوسرے کے ساتھ ہے فائنلی ان دونوں کے ڈانس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہوتی ہے اگر آپ کو ایکسپینیشن چاہتا ہے تو بلیس لائک اور کمنٹ ضرور کر دی جائے گا میں بہت ساری موویز لے کر آتا رہتا ہوں تو بلیس شانل کو سبسکراب کر دی جائے اور بیل ایڈویشن آئیکن دارے مت بھولے گا وہ پھر اسے ملیں گے اور اینڈویشن آئیکن ساتھ تک تک لئے تھانکیو اور آپ نے آپ کا کھیل رکھیا ہے